اسلام علیکم ہنرمان میں ایک باب سے خوش آمدید میں ہوں آپ کا ٹلیلر ادنان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ ہماری پشلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا اور آپ کا فیڈبیک بہت زیادہ اچھا ہے مجھے بہت زیادہ خوشیت ہے thank you so much for the feedback I will ask for the moral support please keep supporting me اور ابھی تک ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ فوٹو شاپ کے بارے میں ہی سیکھ رہے ہیں فوٹو شاپ کے ٹیکس پروپٹیز پر ہی ہم کام کریں اگر کسی کے معنی میں کوئی سوال آتا ہے کہ میں ٹیکس پہ اتنا زیادہ فوکس کیوں ٹیکس کو اتنا زیادہ کیوں بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس is the primary goal of graphic designer اگر آپ ٹیکس اچھے طریقے سے نہیں اٹیم کر پاتے یا ٹیکس میں ڈیفرن 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 ڈیٹیوٹیز نہیں دکھا پاتے تو آپ کی جو ڈیزائننگ کی سٹرنڈھ ہنا وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے میں ٹیکس پہ کچھ زیادہ ہی امتصائز کر رہا ہوں کہ ٹیکس اگر آپ سیکھیں گے تو اس سے زیادہ آپ کی امپروومنٹ آتی ہے ڈیزائننگ سکیلز میں اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کے ڈیزائن میں جان ڈال دیتا ہے کلرز تو ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن شیف کریٹ کرنا ہے شیف تو بنی برائی مل جاتی ہیں بہت سی چیز ہے جو بنی ہونا ہی مل جاتی ہیں بٹ ٹیکس کے بارے میں ہی میں کچھ چیزیں جو ہے وہ آگے آج بھی continue کروں گا تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا ٹائپو گرافی پہ ٹائپو گرافی میں کچھ چیزیں جو کہ میں آپ کو بنا کر بھی دکھاؤں گا اور میں آپ کو ایفیکٹ اس میں ٹائپو گرافی میں کچھ اپشن ہیں جو ہمارے پاس آویلیبل ہوتی ہیں وہ ہم کاؤں کاؤں یوز کر سکتے ہیں اور ٹائپو گرافی کے ذریعے کون سا لوگو جو انٹرنیشنلی یوز ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بلکل دکھاؤں گا کوشش کریں گے اس کو بنانے کی بھی سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آئیے ہمارے لیپ ٹاپ کی سکین کی طرف چلتے ہیں اوکی جی تو میں آپ کو لیپ ٹاپ کی سکین پر لیا ہے یہ ہے جناب آر بولٹ کا سائز بائی ڈی فالڈ رکھوں گا سب سے پہلا ایفیکٹ جو ہے کہ ہمیشہ پکچر کے بیگرونڈ پر ٹیکس کیسے آتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس ٹیکس ایفیکٹ کو میں آپ کو بھی شیئر بھی کر دیتا ہوں سو سٹارٹ میں ایک پکچر لے کر آنگا بلکہ اس کو کلوز کرتے ہیں اس پوز میری ایک پکچر اور میں اس کو یہاں پر ایمپورٹ کروا لیتا ہوں اس پکچر کی میں لیئر کو پروپٹی کو انلاک کروں گا کنٹرول جے کروں گا لیئر کی ڈپلیکیٹ کرنے کے لیے یا بلکہ اس کو ڈریکٹ لیئر کی کاپی لے لیتے ہیں اس کے بعد کرنے کے بعد کنٹرول جے سے میں نے لیئر کی کاپی لیئے اس کے بعد میں آپ پروپٹیز کی آپشن ہے جو کہ یہاں سے آپ کو مل جائے گی وینڈوز میں جا کے اگر کسی کا پروپٹی چیک نہیں ہے تو آپ یہاں سے جا کر چیک کر سکتے ہیں میں نے پہلے سے بنا کر رکھیں گی کیونکہ پس یہاں پہ quick actions کی option آتی ہے جیسے میں quick action پہ click کروں گا سو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو میرا background ہے اس میں ایک mask بن جائے گا یہ clear ہو جائے گا اس کا اب سیمپل سا افیکٹر میں نے کیا کرنا میں نے ٹیکس دینا ٹیکس کے لیے میں تی دباؤں گا جہاں ماؤس کے ساتھ کلک کر کے میں ٹیکس بھی لا سکتا ہوں یہاں سے میں نے ٹیکس پہ بعد میں نے اس ٹیکس کو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی اوپر نظر آ رہا ہے تو میں اس کو جب میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے چلا جائے اور ایک خوبصورت سا افیکٹ بھی بن جائے تو میں کیا کروں گا میں اس لیئر کی copy لوں گا with pressing control J ابھی تک آپ کو کیس ساتھ میں بتا رہا ہوں آپ کو یاد بھی ہو گئی ہوں گی اس والے لیئر کے افیکٹ اس لیئر کو میں نیچے لے ہوں گا پکچر کے نیچے پکچر کے نیچے لانے کے بعد میں یہاں سے جا کر پہلی لیئر تھی اس کو انفیل کر دوں گا جیسے میں انفیل کیا تو دیکھا وہ پیچھے چلا گیا اب میں اپنی نیچے لیئر پہ چلا جاتا ہوں اور میں یہاں پہ جا کر سٹراؤک لگا لیتا ہوں ساری جو میری ٹاپ لیئر ہو گئی اس کو مجھے سٹراؤک لگانا ہے کیونکہ وہ ہی انفیل ہے تو اگر میں سٹراؤک کو تھوڑا سا بڑھا کرنا چاہوں یا پھر میں سٹراؤک پہ تھوڑا سا کوئی اور فیکٹ یا کلر دینے جاؤں تو میں دے سکتا ہوں لیٹس پوز میں کلر اس کا بڑھا دیتا ہوں اب میں نے ان سب ٹیکس لیئر کو سیلیک کرنا ہے سیلیک کرنے کے بعد میں یہاں پہ لنک ایک چین کی اپشن ہاری ان کو میں کنیکٹ کر دوں گا تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا جیسے کنیکٹ ہوگا سو بھی کین موو اٹ ایسی آپ جیسے جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیکس جہاں جہاں سے موو ہو رہا تو وہ یہاں پر ایفیکٹ ہمیں دکھا رہا ہے ہے نا مزیدہ چیز تو یہ بھی آپ ڈیفرن 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 ٹرائے کر سکتے ہیں ڈیفرن 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 میں جا کے ایک اپلائی کر دوں گا میں یہاں پر ایک آرٹ بورڈ لوں گا ٹین اٹی بائی ٹین اٹی کا میں پھر اس لیئر کو انلاک کروں گا اور گریڈین میں جا کے ایک گریڈین اپلائی کروں گا ایک خوبصورت سا اور بڑا شورٹ سا ایفیکٹ ہے جو کہ اپلائی کرنے جا دوں میں یہاں پر لکھوں گا جناب سلائس سلائس کرنے کے بعد میں نے اپنے ٹیکس کو چھوٹا کر لیا یہ میرا ٹیکس چھوٹا ہو گیا اب ٹیکس کے چھوٹا ہونے کے ساتھ میں کیا کروں گا یہاں سے یہ جو ٹول ہے اس ٹول کو ہم کہتے ہیں پولیگونل لاسو ٹول میں نے یہ ٹول لیا میں نے یہاں سے اس کی ایک سیلیکشن بنا لیا سیلیکشن بنانے کے بعد میں اس کو یہاں سے کلک کر دوں گا جیسے میں نے سیلیکٹ کیا اس کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جوڑا تو اس کے ساتھ اس نے سیلیکشن کے لیے انڈکیشن دینا شروع کیا پھر یہاں پہ ایک آپشن ہے ماسک کے لئے ماسک یہ جو ماسکن کے آپشن اسے آپ ایڈ لیئر ماسک ہوتا ہے اسے کلک کریں گے تو وہ سلائس ہو جائے گا پھر دو کیز دبانی ایک کنٹرول جے اور پھر کنٹرول آئی کنٹرول جے ٹو ٹو کیپ دے کاپی کنٹرول آئی اس لائس ایفیکٹ کو موو کرنے کے اب میں مووو ٹول دباؤں گا وی کے ساتھ اور دیکھیں میری ایک شیپ کٹ آؤٹ ہو چکی ہے ہے نا مجھے دار یہ بھی چیز سو ایک اور کام چھوٹا سے رہتا ہے میں یہاں پر ایڈ پہ جاؤں گا اور میں ایک نیو لیئر کر کے میں برش لے لوں گا اور برش کا جو میں وہ برش لوں گا جو تھوڑا سا ہارڈ نو بہت ہی سوفٹ سا برش لینا میں نے سو میں یہ ٹرائے کرتا ہوں آپ ایسے اپنے بھی اس میں ڈیفرنٹ ٹرائے کر سکتے ہیں سب ٹو یو میں اس برش کو سائز کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں یہاں سے موو کروں گا موو کرنے کے ساتھ کیا ہوگا کہ میرے پاس یہاں پر ایک ایفیکٹ ڈراؤ ہو چکا ہے اب اس کی اپیسٹی کو جا کے میرے بس ڈاؤن کرنا ہے اگر میں اس کی اپیسٹی کو بہت ڈاؤن کر دوں دیکھیں آپ ابھی تو چکے برش تھوڑا سا جو ہے وہ ہارڈ سیلیکٹر تھا لیکن آپ سوف بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ وہ سیلیکٹ کریں گے سو ان دی اینڈ آپ کے پاس ایک ایفیکٹ ایسا بن جائے گا جو کہ آپ کے ایفیکٹ کو کاٹ دیتا ہے یہاں سے ایک شیڈو ڈراؤ جاتا ہے دیکھ رہا آپ سو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اینڈ مجھے کچھ ویڈیو بھی رہے ہیں کہ ہم سوفیئر کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں بلکل آپ نے پریشان نہیں ہونا فونڈ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے سوفیئر کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس پر میں ایک ویڈیو بلکل آپ کو بہت جلد شیئر کرنے والا ہوں اور آپ کے جو پرابرمز ہیں وہ سولو رہیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں